جو بس تھی اس کے چلتے یہ حادثہ ہوا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سی ایم بھی آپ پر سکت نظر آئے کلیکٹر اور ایس پی کو بھی ہٹا دیا گیا تھا اور اب ابھیان جو ہے چل رہا ہے اور چلیے اسی خبر پر زیادہ جوانکاری کے ساتھ ہمارے سہیوگی موہر ہمارے ساتھ جنگے سیدھا انکر کرتے ہیں موہر دے کی حال ہی میں جو حادثہ ہوا اس کے بعد ضروری بھی تھا کہ یہ سکت قدم اٹھائے جائے جس کی تصویر بھی اب ساتھ نکل کر آئی ہے بلکل میں بتا دوں آپ کو کہ جس طرح سے شروع سے سوالوں کے گھیرے میں جو بس اگنی کانڈ رہا ہے تو نشط طور پر کہیں نہ گئیں جو ہے بیبستہ پر سوال کھڑے ہو رہے تھے اور اسی کو لے کر جو ہے موہنی آدب نے جیسے ہی اگنی کانڈ کی جو سوچنا ان کو ملی تدکال انہوں نے اپنے سارے کام چھوڑ کر انہوں نے گناہ کا رکھ کیا اور ان کا گناہ پروگرام بنا جیسے ہی گناہ کی وہ آئے اور انہوں نے تدکال وہاں پر جو غیل لوگ تھے ان سے ہسپیٹل میں پہنچ کے ون ٹو ون چرچہ کی اور ان کا حل چال جانا اس کے بعد انہوں نے سخت ایکشن لیا اور سام ہوتے ہوتے قریباً پانچ ادھیکاریوں پر گاج گرائی گئی جس میں جہاں تک کی پریوین بیباگ کے پرمک سچپ کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اس کے بعد چونکہ جو پردیش میں جو ادھیکاری آنے اور تھے وہاں پر بھی کاروائییں شروع ہوئیں اور تمام ایکشن میں آئے اور جو ہے اب جو انفیڈ بسیں تھیں اور جن کے اسٹیٹس چیک کر کر کے بسوں کو دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد جیسے ہی سخت کاروائی کی جو مکہ منتری ہیں مہنے یاد اب انہوں نے بات کہی تھی کہ جو دوشی ہوگا اس کی برد کاروائی کی جائے گی کل ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے بس مالک کے خلاف اور انہ دو لوگ کے خلاف درج کی گئی ہے جس میں ایک بس کا ڈرائیور سامل ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے دوسرا ڈمپر کا ڈمپر چالک بھی تھا جس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تو تینوں کے خلاف ایف آئی آر پولیس نے درج کی ہے اور اس کے بعد جو انہیں بسیں تھی سکر بار کی تو پانچ بسوں کو سام تک ہوتے ہوتے جب کر لیا تھا اور ایک بس کو رات میں تو ٹوٹل ملا کر چھ بسوں کو جب کر پولیس لائن گناہ میں کھڑا کر آ لیا گیا تو نشط طور پر جو بسیں تھی اور بھی بسیں تھی وہ بھی انفٹ تھی ان کے بھی ٹیکس اور تمام جو کھانا پورتی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھی تو نشط طور پر یہ ایک بڑی لاپروائی ہے اب کہیں جا کر یہ پرساسن جا گا ہے اور اس کے بعد جو ایکسن ہو رہا ہے اگر سمجھ رہتے ہیں اگر جاگتا تو اتنا بڑا حدثہ نہیں ہو پاتا جس طرح سے چار افساروں کو پانچ کو بدلنے کی کاروائی کی گئی ہے اس سے بات نہیں بنے گی سسٹم میں اس تھائی صدار کی آوی شکتا ہے اور نشط طور پر اگر اس طرح کی کاروائی ہوگی تو آگے بھی چل کے یہ صدار ہوگا اور پراپر مانیٹرنگ جمعیداروں کو بھی کرنی ہوگی اور تب ہی جا کے کہیں نہ کہیں سسٹم میں صدار ہا پائے گا بلکل ضرورت ہے سسٹم میں صدار کیا جو حال فلحال کی بات کی جائے جیسا کہ مہر آپ نے بتایا کہ چھے بسوں کو یہاں پر ضبط کیا گیا ہے آگے کو لے کر کیا جانکاری مل رہی ہے آگے کب تک اس طرح کی کاروائی جاری رہے گی جب انفٹ بسوں کو اسی طرح سے ضبط کیا جائے گا جی بلکل اب جس طرح سے یہ گناہ میں اگنی کانڈ ہوا ہے تو نشط طور پر دن بھر کل دن بھر کا جو ماحول تھا وہ گمگین رہا ہے تمام لوگوں کے جو برن بارڈ میں لوگ تھے برتی وہ بھی ان کے بھی پریجن آتے رہے ہیں لیکن نشط طور پر اس کانڈ کے بعد گناہ میں پراپر مانیٹرنگ رہے گی اور اس کے بعد کاروائیاں نیرنتر چلتی رہیں گی جس سے کی اب بھوش میں اس طرح کی اور جس طرح سے یہ ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے جلے کلیکٹر سے لے کے پریوین آدیکاری ایس پی پرمک سچیب ان کو ہٹایا ہے تو نشط طور پر اب سسٹم میں صدار آئے گا اور گناہ جلے میں تو سمببت ہے یہ کاروائی اب نیرنتر چلتی رہے گی اور جو دستہ بیج ہیں تمام تھانہ آدیکاریوں کو بھی نردیش دیے گا ہے کہ وہ بھی ان کے گرامیٹ چھتروں میں سگنتہ سے جانچ کریں اور اس طرح کی اگر بسے چل رہی ہیں بینہ کارجات کے تو ان پر بھی سکت کاروائی ہو تو نشط طور پر اب بیوستہ میں صدار آئے گا تو چلی موہن بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے نظرہ بنا رکھے گا اگر بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے اس خبر پر